عرب کا روایتی مزاج ہے مہمان نوازی کا اور مہمان نوازی میں عرب بہت آگے ہیں آج بھی صدیوں سے ہزاروں سالوں سے مدینہ منورہ میں بڑھتے ہوئے مہمانوں کی آمد اللہ پاک جزائے خیرد محمد بن سلیمان کو انہوں نے ایک منصوبہ سوچا حرم سے دور کہیں تھوڑی فاصلے پہ بہت بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں جیسے مکہ مکرمہ میں حاجی بڑھے تو پھر عزیزیاں اور خالدیاں وغیرہ یہ عمارتیں دور حاجیوں کو لے گئے پھر وہاں سے انہوں نے ایک ٹرین چلانی ہے اور وہ حاجیوں کو لاتی لی جاتی رہے گی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ حاجیوں کی آمد رہے زیارات کرنے والوں کی آفیت رہے آمد بھی رہے اور ان کو خیریں بھی پہنچتی رہیں اور سہولتیں بھی ملتی رہیں یہ اس کے لئے عمارتیں بنائی جا رہی ہیں بہت بڑے ٹاور بنائے جا رہے ہیں کیونکہ مدینہ کے مسجد نبوی شریف کے اردگرد بہت گنجان عمارتیں ہو گئی ہیں اور بڑے مڑے اونچے ٹاور ہو گئے ہیں جگہ ختم ہو گئی ہے اب جگہ دور پڑی ہے تو اس کو استعمال میں لانے کے لئے ان حضرات نے جنہوں نے اپنے ساتھ خادم الحرمین الشریفین کا لقب لیا ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مجھے خوشی ہوئی میں نے خواہ جا کے دیکھا کہ یہ سہولت کا ایک انداز ہے اور پھر عمارتیں سستی بھی ہوں گی یہاں بہت مہنگی ہیں وہ سستی بھی ہوں گی آنا جانا بھی آسان ہوگا اور مخلوق خدا کو فیض میں ملے گا صدا یہ مدینہ کا فیض جاری رہے اور مدینہ کے بادشاہوں کا فیض امت کو ہمیشہ ملتا رہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کو سلامت رکھے آل سعود کو محمد بن سلیمان کو جزا کرنا